سواگتی دوستو آپ کا عدرس فریوار نیسول کوچنگ کلاس ایج میں جو میپ سٹڈی ہمارا سرنکلا چل رہی ہے میپ سٹڈی سرنکلا کے اندرگت ہم لوگ آج جانیں گے کہ افریقہ میں پرموک مرستل کون کون سے ہیں اور افریقہ کی ندیاں کون کون سی ہیں تو ٹوپک کو آگے بڑھاتے ہیں ہم پہلے بات کرتے ہیں افریقہ کے پرموک مرستلو کی پھر اس کے بعد ہمارا چرچر رہے گے افریقہ سے سماند انیسولو کی چلیے تو سب سے پہلے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے افریقہ کے اتری افریقہ والی چیتر میں ایک بڑا پرویتی چیتر جس کو سہارا مرستل یا سہارا کے ڈیزرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بس ایستہ کیا ہے سہارا ڈیزرٹ لگ بگ یہ افریقہ کے اتری عدیتر علاقے میں فیلہ ہوا ہے بہت بڑے اس طر پر یہ فیلہ ہوا ہے سہارا مرستل کے نام پر یہاں کے جو پردیس ہے یہاں کے جو بھوتک پردیس ہیں اس پردیس کو سہارا تلے بھوتک پردیس ہے سہارا پردیس بھی کہا جاتا ہے بہت ہی ریتیلہ ہے پندرہ سے بیش ڈیگری اتری اکشانس کے مددے موجود ہیں ساتھ میں اگر بستار کی دیکھے تو لگ بگ پانچ ہزار سو یعنی کہ کیون سو کلومیٹر پورو سے پسچم تک یہ فیلہ ہوا ہے لگ بگ افریقہ کے جو بارہ دیس ہیں یعنی کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے بتاؤں یہاں سے آپ کو دکھائے دے گا کہ اس سائیڈ میں مورکو ہے ایک طرف ہے آپ کا الجیریا ایک طرف ہے ٹونیشیا ایک منٹ سوری ٹونیشیا ہے ایک طرف ہے لیبیا ایک طرف ہے ایجپٹ اور ایک طرف ہے دکشنی سودان ایک طرف ہے دکشنی سودان کے نیچے آپ دیکھو گے کہ ادھر چاڑ ہے نائزر ہے مالی ہے ماری ٹونیا ہے ویشٹن سہارا ہے ان چھتروں میں ادھر چھتروں میں لگ بگ جو ہے یہ اس کا وستار ہم کہہ سکتے ہیں کہ سہارا مرستل کا وستار ہے ان چھتروں میں تو بہت بڑے سطر پر یہ فیلہ ہوا ہے افریقہ کا جو مرستل ہے اس والے ریجن میں اپری والے چھتر میں ادھر بھاگ میں یہ آپ کو سہارا کا مرستل دکھائی دے گا اور یہاں کی وسیستہ کیا ہے بھئی وسیستہ تو سب سے بڑی یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے اور اگر دیکھیں کہ بارس بارس تو اگدم نائکے برابر ہے تو بارس اگدم نیمن ہے اور ونسپتی ونسپتی بھی بہت ہی نیمن ہے یعنی کہ ونسپتی بہت کم اس چھتر میں پائی جاتی ہے ریتیلا چھتر کافی اب نیکسٹ چھتر کے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں مرستل کے سندر میں اب دیکھیں یہ تو ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ ایک طرف ہو گیا سہارا کا مرستل ہو گیا اب سہارا کا مرستل کا جو وسطار ہے اسی کے نیچے اگر ہم تھوڑا سا اس چھتر کے بارے میں بات کریں نیچے والے چھتر کے بارے میں تو اسی سے لگاوائے ایک منٹ تھوڑا سا میں اس کو جم کر دیتا ہوں تاکہ آپ پور اچھے سمجھ میں آئیں اوکے تو ہم نے مان لیا کہ یہ بھئی سہارا کا مرستل ہے سہارا کا مرستل کا بشتار ہے اسی کے نیچے ہم دوسرے چھتر کا اگر بات کریں تو یہاں پر ایک پٹی ہم لوگ بنا سکتے ہیں ایک سوسک پٹی ارد سوسک پٹی ارد سوسک پٹی دوستو میں نے اس کو کیوں بولا کیونکہ یہ جو پٹی ہے اس پٹی میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ بھاگ میں اس میں بنسبتیاں پائی جاتی ہے اچھی کاسی اس پٹی میں اس پٹی میں بنسبتیوں کا بشتار ہے تو اس پٹی کا نام ہے ساحل مرستل کیا نام ہے دوستو ساحل مرستل یاد رکھنا ہے اس کے بارے میں کیا نام ہے ساحل 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 والا چھتر ہے یہ اور ہلکا سا سوکا ہے ایکویٹر سے تھوڑا قریب ہیں اور وستار کے اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کا وستار ہے آپ پشچم میں ایک دیش دیکھو گے یہاں پر سودان نامک ایک دیش دیکھو گے اور پورو کی طرف پشچم کی طرف آپ دیکھو گے سینگل نامک دیش اور پورو کی طرف آپ کو سودان نامک دیش دکھائی دے گا تو سودان سے سینگل تک اس کا وستار مکی روپ سے دیکھنے کو ملتا ہے کس کا ساحل مرستل کا ساحل مرستل جو ہیں وہ سودان سے لے کر سہارا سینگل تک یہ فیلا ہوا ہے ساحل مرستل نشلی والے چھتر میں چلیے اوپر سہارا ہو گیا ساحل ہو گیا اب کچھ چھوٹے چھوٹے مرستلوں کے ہم لوگ چرچہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اوپری والے چھتر میں آپ کو ایک مرستل دکھائی دے گا لیبین ڈیزرٹ لیبین ڈیزرٹ کا وستار کہاں ہیں یہ لیبیا والے چھتر میں آپ کو دکھائی دے گا افریقہ کے اترپور میں اور یہ بھی سوسک چھتر ہے سہارا جیسے اس کا وستار ہے اس پرکار سے چلیے اگلے مرستل کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اگلا مرستل آپ کو دکھائی دے گا جس کا نام ہے ویسٹر ڈیزرٹ یہ اس کے تھوڑے اوپری والے بھاگ میں موجود ہیں ویسٹر ڈیزرٹ اس کے بھی سہستہ ہیں یہ بھی تھوڑا سا کنارے والے چھتر میں یہ بھی حرد دسوس کے چھتر میں سامل کیا جاتا ہے اسی کے پورو میں آپ کو دوسرا چھتر دکھائی دے گا جس کا نام ہے ایسٹر ڈیزرٹ اس کا نام ہے ایسٹر ڈیزرٹ ایسٹر ڈیزرٹ کا بشتار کہاں ہے یہ ہے عرب کے پرائی دیپ سے لگاوا چھتر ہیں مصر کے اتر پوروی بھاگ میں موجود ہے اس کاران اس کو پوروی مرستل یا ایسٹر ڈیزرٹ یا عرب کا مرستل بھی کہا جاتا ہے اسی کے نیچے آپ کو سودان نامک دیس میں دوسرا ڈیزرٹ دکھائی دے گا جس کا نام ہے نوبین ڈیزرٹ یہ سودان میں اس کا بشتار ہے نوبین ڈیزرٹ اب نیچے کی طرف چلتے ہیں نیچے بھی کچھ مرستل ہیں یہاں پر آپ دیکھئے گا دیکھئے ایک طرف آپ کو دیکھے گا نامیبیا نامک دیس میں تٹی چیتر میں مرستل دکھائے دے گا جس کا نام ہے نامیب ڈیزرٹ نامیب کا مرستل اور اسی کے پوروی والے بھاگ میں آپ کو ایک اور سب سے بڑا مرستل دکھائے دے گا اس چیتر میں وہ رہے گا کالا ہاری مرستل نامیب ڈیزرٹ کے بھی شہستہ یہ ہے کہ یہ دیکھشن افریقہ سے نامیبیا تک اس کا بشتار ہے گرم ہے مرستل کے پرکرتی میں اس کو سامل کیا جاتے ہیں اس نامیب والے مرستل میں ہیرے ڈائمنڈ جو ہیں بڑی ماترہ میں پائی جاتے ہیں اور بسمین جن جاتی یہاں پر بھی نواز کرتی ہے مکہ رب سے لیکن بسمین یاد رکھنا ہے کہ مکہ رب سے بسمین جن جاتی کہاں پائی جاتی ہے تو وہ پائی جاتی ہے اس کالا ہاری ڈیزرٹ والے پارٹ میں بسمین جن جاتی کا نواز اس طرح یہ کالا ہاری ڈیزرٹ تو یاد رکھنا ہے بسمین جن جاتی اس چطر میں پائی جاتی ہے بہت ہی پرچن جن جاتی لگ بک بیس ہجار سال پہلے سے اس چطر میں نواز کر رہی تھی تو یہ بہت سوانہ نامک دیس میں ہے کالا ہاری مرستل کالا ہاری ڈیزرٹ یاد رکھنا ہے تو یہ افریقہ کی پرمک مرستل ہو گئے اب ہم جانتے ہیں افریقہ کی پرمک ندیاں کون کون سی ہیں چلی دوستو کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں ہم بات کر رہے تھے افریقہ میں پرمک ندیاں کون کون سی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں افریقہ کی اور ویسوک کی سب سے بڑی ندی ویسوک کی اور افریقہ کی سب سے بڑی ندی یہاں پر آپ کو ایک جھیل دکھائی دے رہے ہوگی لیک وکٹوریا اس وکٹوریا والے چہتر سے ایک ندی نکل رہی ہے اتر کی طرف جا رہی ہے جس کا نام ہے وائٹ نیل اور وائٹ نیل آگے جا کر کہاں جا رہی ہے آگے جا کر یہ اتر میں جا کر میں تھوڑا سا اور اس کو جم کر لیتا ہوں ایک منٹ اوکی اوکی اب آپ کو تھوڑا دھیان پورو کی دکھ رہا ہوگا اس چہتر کی میں بات کر رہا تھا تو یہاں پر وکٹوریا جھیل ہے اس وکٹوریا جھیل سے یہ ندی نکلتی ہے نیل ندی جس کو سفید نیل کے نام سے جانتے ہیں اور آگے جا کر یہ کہاں گرتی ہے مصر نامک دیس سے ہوتا وہ میڈیٹیرین سی میں یہ گر جاتی ہے سفید نیل ہے اس پر ایک باند بنا ہوا ہے جس کا نام ہم بھی ندیے میں بڑی بول دیا میں نے آپ کو ایک طرف یہاں پر ایک ٹانہ جھیل آپ کو دکھائے دے گی اس ٹانہ جھیل سے ہوتی ہوئی بلو نیل آ کر اس میں سودان کی کیپٹل خارٹوم میں آ کر یہ ملتی ہے سودان کی کیپٹل خارٹوم میں دونوں ندیوں کا سنگم ہوتا ہے جہاں پر اس کی سودان کی رازدانی خارٹوم بسی ہوئی ہے اور یہی پر ایک طرف آپ دیکھو گے کہ اسی وکٹوریا جھیل کے تر پر یوگانڈا کی کیپٹل کمپالا بسی ہوئی ہے اسی پر دکشن جو سودان ہے اس کی کیپٹل جوبا بسی ہوئی ہے اس نیل ندی کے کنارے ہیں اور ایک طرف مصر کا جو سہر ہے مصر کا بندرگاہ ہے الیکزنڈریہ وہ اس کے مہانے پر بسا ہوا ہے تو یہ نیل ندی بہت مہتپون ندی ہے آپ دیکھو گے اب ایک طرف ہم چلتے ہیں افریقہ کے پسچمی چھتر میں ایک مہتپون ندی آپ کو دکھائی دے گی جس کا نام ہے نائزر ندی آپ دیکھو گے کہ افریقہ میں جو کانگو دیسے وہاں پر ایک جھیل ملے گی آپ کو وولٹا جھیل اس کے اتری چھتر میں آپ دیکھو گے یہاں پر پسچمی چھتر میں ایک دیسے جس کا نام ہے دوستو سیئرہ لیون اس سیئرہ لیون والے دیس کی وشیستہ ہے کہ سیئرہ لیون سے اس کا ادگم ہوتا ہے سیئرہ لیون سے نکلتی ہوئی یہ ایک منٹ سیئرہ لیون سے نکلتی ہوئی یہ نائزر ندی ہے اتر کی طرف جا کر واپس آ کر گینی کی کھاڑی میں گر جاتی ہیں اور جو مالی نامک دیسے جس کی کیپیٹل ہے باما کو وہ اس جائرے ندی پر نائزر ندی پر بسی ہوئی ہے نائزر ندی کی وشیستہ یہ ہے کہ افریقہ کے تیسری سب سے بڑی ندی ہے افریقہ کی اور یہاں پر ایک تاڑ نامک پیڑ جو ہے وہ کافی بڑی ماترہ میں پائے جاتے جن کو ہم پام بولتے ہیں انگریجی میں تو پام اویل ریور بھی اس کو کہا جاتا ہے تاڑ کے تیل کی ندی یا پام اویل ریور تو یہ اس کے وشیستہ ہے نائزر ندی کی اگلی ہم بات کرتے ہیں اس کے نیچے کی طرف یاد رکھنا نائزر ندی کا سماگم کہا ہے گینی کی کھاڑی میں اب آگے ہم بات کرتے ہیں اگلی ندی جس کا نام ہے زائر ندی کانگو زائر ندی دیکھئے دوستو یہاں پر آپ دیکھو گے ایک چھتر ہے یہاں پر لوا لابا چھتر ہے ڈیموکرائٹک ریپبلک اوب کانگو کا اس ڈیموکرائٹک ریپبلک اوب کانگو والے چھتر سے یہ ندی نکلتی ہے اور اور افریقہ کی دوسری بڑی ندی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے پھر نیچے جا کر یہ بھی کہاں گر جاتی ہے یہ بھی اٹلانٹک مہا ساگر میں اس کا سماگم ہو جاتا ہے اوپر سے اس میں ایک اوبانگی ندی آ کر سامل ہو جاتی ہے نیچے سے کسی ندی آ کر اس میں سامل ہو جاتی ہے اور کسی ندی کی بھی سیستہ تو دوستو آپ کو پتائی ہوگا کہ اس میں ہیرے کافی بڑی ماترہ میں پائی جاتے ہیں تو لوا لابا چھتر سے یہ نکلی ہے اور سماگم اس کا یاد رکھنا ہے کہاں پر اٹلانٹک اوشین میں تو کانگو جائرے ندی کی سب سے بڑی سیستہ کیا ہے بھئیہ کہ آپ یہاں سے دیکھو گے یہاں سے ایک لائن ہے جس کو کہا جاتا ہے ایکویٹر جس کو کہا جاتا ہے ایکویٹر ایکویٹر ریکہ اس کے ایک دم بیچ سے ہو کر گزر رہی اور ایکویٹر ریکہ کو یہ جو ندی ہے یہ دو بار کٹتی ہے افریقہ میں کانگو جائرے ندی ویسو کی ایک ماترہشی ندی ہے جو ویسوت ریکہ کو دو بار بھاگوں میں کٹتی ہے دو بار کٹتی ہے تو یاد رکھنا ہے ایکویٹر کو یہ کٹتی ہے ایکویٹر کو کروز کر رہی ہے چلیے اگلی ہم ندی کی بات کر لیتے ہیں جس کا نام ہے لیمپوپو نو دی اس سے پہلے ہم لیمپوپو پہ چلیں ہم تھوڑا سا میں بتا دوں کہ آپ کو جو کانگو ظاہرے ندی ہیں اس پر دو ڈیم بنے ہوئے ہیں یاد رکھنا ہے دوستو اس پر دو ڈیم بنے ہوئے ہیں ایک کا نام ہے سٹین بان دوسرا ہے ایک ڈیم بناوا ہے سٹین بان دوسرا ہے لیونگ اسٹون جل پر پات ایک ووٹر فال بھی ہے یہاں پر دیموکریٹک ریپبلک کانگو میں یہ اس کی عوستیتی ہے چلیں نیچے کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں آپ دیکھو گے کہ نیچے کی طرف ایک اور مہتوپو ندی ہے جس کا نام ہے لیمپوپو ندی جس پرکار سے یہ جو ندی ہے چائرے ندی ہے کانگو ندی ہے بسوط ریکہ کو کاٹتے ہیں اسی پرکار مکر ریکہ کو کاٹنے والی بھی ایک ندی ہے مکر ریکہ کو بھی دو بار کاٹتی ہے دو مکے بھاگوں بباجت کرنے والی جو ندی ہے اس کا نام ہے لیمپوپو ندی اب لیمپوپو ندی نکلتی کہاں سے ہے تو بھئی دکشن افریقہ والے ریجن میں نکلتی ہے دکشن افریقہ سے نکل کر یہ اوپر جا کر جو دکشن افریقہ اور بوتسوانہ کی سیمہ بناتی ہے اوپر بوتسوانہ ہے نیچے دکشن افریقہ ہے ان کی سیمہ بناتی ہوئی جا کر کہاں گر جاتی ہے ہند ماس آگر میں گر جاتی ہے ہند ماس آگر چہتر میں آپ دیکھو گے کہ یہاں ایک کھاڑی دکھائے دے گی آپ کو جس کا نام ہے ڈیل گوہ کی کھاڑی اس ڈیل گوہ کی کھاڑی میں جا کر یہ گر جاتی ہے بس یہ یاد رکھنا ہے اس کے بارے میں لیمپوپو ندی کے بارے میں چلی اگلی ندی کی میں آپ سے بات کرتا ہوں وہ ہے اسی کے جسٹ پر جامبیجی ندی اب جامبیجی ندی کی بسیستہ کیا ہے بھئی جامبیجی ندی یہاں پر ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک کٹنگا پلیٹو لکھا ہوا ہے اس کٹنگا پلیٹو والے چہتر سے گھوم کر یہ آ کر موزامبک چینل میں جا کر یہ گر جاتی ہے تو سماگم اس کا یاد رکھنا ہے موزامبک چینل ہے ادگم اس کا یاد رکھنا ہے کٹنگا پتھار ہے اب اس کی کیا بسیستہ ہے بھئی اس کو آپ تھوڑا سا جوم کر کے ایک منٹ اس کو آپ تھوڑا سا جوم کر کے دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا وکٹوریا وارٹر فول وکٹوریا وارٹر فول اس پر بنا ہوا ہے اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھو گے وکٹوریا وارٹر فول کے نیچے کی سائیڈ آپ کو ایک جھیل کا نام آ رہا ہوگا لیک قریبہ قریبہ جھیل اور یہی پر قریبہ جھیل کے سمیم پر ایک ڈیم بنا ہوا ہے قریبہ بان تو قریبہ بان وکٹوریا وارٹر فول قریبہ جھیل اس جامبے جی ندی پر ہے اور سماگم کہاں ہیں اس کا اس کا سماگم کہاں ہیں موزامبیک چینل میں اب یہ کن دیسوں میں بیٹی بھئی تو ایک تو جو جامبیا اور جمبامبے جو دیسے ان کی راجنیتک شیمہ بناتی ہے بھئی یہ سب سے بڑی بات اس کے عاد رکھنے ہیں جامبیا اور جمبامبے کی سیمہ بناتی ہے یہ اور اس کے علاوہ پراکرتک سیمہ تو یہ بناتی ہے اس میں وکٹوریا وارٹر فول بھی موجود ہے وکٹوریا جل پر پات بھی ہیں یہ اس کی سب سے بڑی بسیستہ ہے چلیئے اب تھوڑا سا ہم اور بات کر لیتے ہیں نیچے کی سائیڈ ایک ندی آپ کو دیکھے گی اورنج ندی اب یہ اورنج ندی کی کیا بسیستہ ہے اورنج ندی یہاں پر اس چہتر سے جو ڈریکنز برگ پروتی چہترے یہاں سے نکلتی ہیں اور پشچم کی طرف جا کر یہ دکشن افریقہ اور نامی بیہ کی سیمہ بنا کر اٹلانٹک مہا ساغر میں گر جاتی ہیں تو دکشن افریقہ اور نامی بیہ کی پراکرتک سیمہ بنا رہی ہے اورنج ندی ڈریکنز برگ ماؤنٹین سے نکلی ہے چلیئے تو یہ افریقہ کی پرمک ندیاں تھی جن کے بارے میں ہم نے جانا اور بھی ندیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں لیکن بہت زیادہ مہتبوں نہیں ہیں جیسے کی کوانڈا ہو گئی کبانگو ہو گئی یہ بھی جامبی جیوالے سے ترس نکلتی ہیں یہ ندیاں چلیئے تو افریقہ کی پرمک ندیاں تھی جو ہم نے دیکھی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں کسی انہیں مہادیب کسی انہیں چیزوں کے ساتھ دھنیواد